جب نظامِ عدل کو آپ حملہ کر کے زیرِ نگین کر کے زنجیروں میں جکٹتے ہو لوگوں کو انصاف نہیں دیتے ہو بنیادی حقوق نہیں ملتے ہیں آپ پارٹیاں بناتے ہو آپ پارٹیاں توٹتے ہو آپ اس طرح سے جو ہے جب حرکتیں کرتے ہو تو آپ آئین کو ایبروگیٹ کر رہے ہو کسی کو غلط فہم ہی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ عام جرم ہے یہ آئین سے کھلوار ہے اور آئین سے کھلوار آرٹکل 6 میں آتا ہے آئین سے کھلوار آرٹکل 6 میں آتا ہے جس نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں جو ایک پلر آف دی سٹیٹ کو منحدم کر رہا ہے جوڈی شری کو جس کا عام حصہ ہے ہمارے بغیر جوڈی شری ہمارے بغیر جوڈی شری ہمارے بغیر ہیں تو اگر آئین کا انحتاط اگر عدلیہ کا انحتاط اگر نظامِ عدل کا انحتاط ہوتا ہے اور اس پر کوئی خاصے پر قبضہ کرتا ہے تو یہ آئین کی ایبروگیشن ہے یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے تو اس لئے خدا رہا اس کو لائٹلی مت لیجئے گا اور وکیلوں کے خلاف یہاں تک تعلق ہے کہ اگر وکیلوں پر کوئی یہاں چاہے گی میں کسی بھی پارٹی میں ہوں آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ میں حرابل دستے کے طور پر آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا یہ دیکھیں یہ جو عدالت کو اس طرح سے بکھیر کے پھینکنے والی بات ہے یہ بھی نظامِ عدل کو کمزور کرنے کے مترادف ہے یہ صرف نہیں ہے جو مارڈل ڈاؤن کوٹس کو جو بکھیر آگیا ہے یہ اصل میں حملہ ہے نظامِ عدل پر اس تکرم میں آپ دیکھئے گا اور پھر جہاں جہاں ہمارے وکیلہ نے اتجاج کیا ہے ان پر دہشت کردی کے پرچے کیے گئے اوہ بھائی دہشت گردوں کو تو تم پکڑ نہیں سکتے کمیشن آف پاکستان کا ذرا ریپورٹ پڑھ لیں دوہزارتیئیس کی کمیشن آف انکوائریز ایک کمیشن آف پاکستان کی جو یہ ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کی ریپورٹ ذرا پڑھیں سالانہ دوہزارتیئیس میں اس ریپورٹ میں لکھا ہے کہ جتنے دہراندازی کے دہشت گردی کے مقدمات دو سو تیئیس ایک سال میں ہوئے ہیں یہ پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے اور جتنا جرم اس ملک میں بڑا ہے وہ پہلے کبھی نہ بہا تھا کیسے لکھا ہے کیسے لکھا ہے اس لیے کہ ہمارے جو ما شاء اللہ لائن فورسنگ ایجنسیز تھی انہوں نے فارم سیبتالیس کے چکروں میں سارے زلوں میں برگیڈیر بٹھا دیئے کرنلز بٹھا دیئے میجرز بٹھا دیئے اور اپنا کام چھوڑ دیا جو دہشت گردوں کو مانے کرتا تھا بارڈز کا حفاظت کرنا مقصود تھا ہم نے وہاں ڈپلائیمنٹ کی بجائے ہم نے سارے زلوں پر پاکستان کے گردہ کر لیا بہت اچھی باتیں چلیں لیکن خدا کا خوف کریں یہ آئین میں آپ کے پاس یہ اختیار نہیں دیا گیا آئین کو اور ہم عمرانی معاہدے کو کیوں اس طرح سے رونتے چلے جاتے ہیں کیا زیاؤ الحق کے انہی فرمودات پر ہم چلیں گے کہ یہ آئین کیا ہے یہ کامز کے چند ٹکڑے ہیں جن کو جوتے کے نوک پر رکھ کے ٹھٹا مارتا تھا اور ہوا میں بکھیڑتا تھا کیا یہ ہے ہمارا آئین عمرانی معاہدہ اور عمرانی معاہدے میں دیکھیں تو صحیح کتنی خوبصورت مقدر کرتا ہے آٹکل سات پڑھیں آپ سارے ماشاءاللہ وکیل ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوا ہے آٹکل سات اور آٹکل پانچ کو دیکھیں دونوں کو تو جو حاکمیتِ آلہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیتِ آلہ کے تابع جو حق کے حکمرانی ہے وہ صرف اور صرف عوام کو ہے یہ عوام کو مقدر کرتا ہے ڈسٹرک گارمنٹ ڈسٹرکٹ اسمبلی صوبائی اسمبلی صوبائی حکومت پارلمان اور وفاتی حکومت اور یہ سارے مترشے ہوتے ہیں عوام کے منتخب نوائندوں سے بنتی ہے یہ ہے ریاست اور اس کی تابع داری آٹکل پانچ کہتا ہے لائلیٹی to the state and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen یعنی آرمی چیف بھی تابع ہے اور وہ وفاداری آئین کے ساتھ اور جمہور کے ساتھ یعنی عوام کے ساتھ کرنے کا پابند ہے چیف جسٹرک پاکستان ہو وہ پابند ہے صدر ہو گورنر ہو کوئی بھی ہو یہ عوام کے خادم ہے پا ایک اڈارہ ہے صرف اور وہ عوام ہے باقی سب سرویسز ہیں سرویسز ہیں چاہے وہ آرمی ہو چاہے وہ جوڈیشری ہو وہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہ اور ملاحات ملتی ہیں اور پھر بھائی تنخواہ دار بندہ جو ہے وہ تنخواہ دینے والے پر کیسے ملکیت کرتا ہے یہی ایک ریورس کر دیا ہے ہم نے پینڈولم ہم نے اور پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہم اس اصول کو سٹیٹ آف ڈینائل سے نکل آئیں کہ پاکستان پتیس کروڑ عوام کا ہے پاکستان اشرافیہ کا نہیں ہے پاکستان کو بس کر دو لوٹ دا اور دھرتی ماں کو اتنا لوٹ کر کبھی پاناما لیکس آتے ہیں کبھی دبائی لیکس آتے ہیں ذرا وہ جائد آتے ہیں جا جی رہے دیکھو آپ بھیکاری بن کے دنیا سے ماند رہے ہو کوئی کیوں آپ کو پیسہ دے گا جب آپ کی اپنی دورتیں ساری وہ بیرونے مرک پڑی ہوئی ہیں وہی رہاتہ کر لو کاش یہ حقب الوطنی کی بات کرتے ہو کاش وہ پیسہ لے کر یہاں آ جاؤ آئی ایم ایف کا سارا کردہ اتر جاتا ہے پاکستان اتنا امیر ہو جائے گا اگر اپنی دورتیں واپس لے کر آ جاؤ گے کہ کسی کے آگے آج پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر شرم بھی تمہیں ہمیں نہیں آتی ہے ہمیں میں کہوں گا اپنے آپ کو بھی میں شامل کرتا ہوں اوہ بھائی اگر اس دھرتی ماں سے ذرا پیار ہے ذرا پیار ہے تو یہ ہڈیوں کا دھانچہ جو اب دھرتی ماں کی شکل میں پڑا ہوا ہے اس کو نوچ نہ بند کر دو کوئی اپنی ماں سے ایسا سلوک کرتا ہے کوئی سوچیں ذرا ہم انسان ہیں مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے اندر کوئی ایسی رمک ہے کہ ہم اپنی دھرتی ماں سے پیار کرنا سیکھو پیار کرو بھائی وکیلوں کو بھی کہوں گا ایک دوسرے سے پیار کرو سیاستدانوں سے بھی کہوں گا خدا رہا ایک دوسرے سے پیار کرو اپنی دھاڑی مت دو کسی اور کے ہاتھ میں جن کا حلف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے بار بار کیوں انہیں بھلاسے ہو ان کے کہنے پر غلامی کیوں کرتے ہو ان کے کہنے پر آپ فائنانس منسٹر آپ ان کے کہنے پر جو ہے انٹیرئر منسٹر آپ ان کے کہنے پر جو ہے کیوں فارم سنتالیس کو اچھاپ کرتے ہو اپنے تائیں اپنے معاملات رکھو عوام کو عزت دو پیار کرو یہی اب آئین ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہتری ہے تو میں بارے دیگر کہوں گا خدا رہا اکٹھے ہو جائیں بھکلا بھی اکٹھے ہو جائیں قوم بھی اکٹھی ہو جائیں عدلیہ کے ہم ساتھ ہیں ہم کالی بھیڑن نہیں برداشت کریں گے کوئی کالی بھیڑے کہہ کر ہمارے ججز کو چیلنج کرے اور جو قاضی فائد عیسیٰ نے ایک لیٹر لکھا ہے برطانیہ کی کمیشنر کو وہ میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا خدا رہا پاکستان کو اتنا زلیل مت کرو کہ تم ایک پولیٹیکل اور یعنی سیاسی ڈائلگ میں تم پڑھ جاؤ ایک یونائٹڈ ایوکے کی کمیشنر کے ساتھ پڑھ جاؤ جو باتیں تم نے لکھی ہیں کہ میرے فیصلے بہت سیکروسنٹ اور بڑے دوست ہیں وہ تو انڈر ریویو آیا ہوا ہے تو پھر ریویو کیا کیا فیصلہ کرو گے اگر تم نے وہاں ضد لے لی کہ میرا فیصلہ بالکل صحیح ہے میں نے بلہ ضرور چین آئے میں اس میں کسی فیکچول کنٹروورسی میں نہیں جا رہا لیکن جب آپ کے پاس ریویو پینڈنگ ہے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ میرا فیصلہ صحیحہ آسمانی ہے اور آپ تنقید غلط کر رہے ہو اس کی یہ قوم نے دیکھ لیا ہے آٹھ فروری کا فیصلہ اس لیے اس کو مت چھیڑیں اور آپ اتنے پارسا نہ بنیں کہ جو چیز غلط ہے بیسے آپ نے کہا کہ سچائی کا بات کرنی چاہیے اور سچائی یہ ہے کہ آپ نے انیس انیس میں آپ نے اسرائیل کا بنایا وغیرہ وغیرہ انہوں نے لکھا بہت اچھا لکھا اس کو صحیح چہرہ دکھایا بنسانیہ کو